مرنہ دیں گے پردرشن کریں گے جیل بھرو آندولنگ سلائیں گے ہم کے سیدائی ہیں باطل کو کچل ڈالیں گے گردش دہر میں علجی تو مسل ڈالیں گے اور ہم نے جس طور کو چاہا ہے بدل ڈالا ہے اور انشاءاللہ جس طور کو چاہیں گے تنظیم بنا کے بیٹھ جائے تنظیمیں روز بنتی ہیں روز بگڑتی ہیں تنظیم بنانے کا کوئی بدل نہیں ہے آج ایک سینٹرل کمیٹی بنائی جانی چاہیے اور اس سینٹرل کمیٹی کی ذمہ داری ہو کہ ہر صوبے کی ذمہ داری تقسیم کرے اور ایک ڈیٹ سکس کرے کہ اس دن سے ہم پورے ہندوستان دیر پہمانے پر انشاءاللہ ہندو اور مسلمان مل کر سیکلورز میں جو لوگ یقین رکھتے ہیں تمام لوگ متحد ہو کر ہندو اور مسلمان کی بنیاد پر نہیں بلکہ ہندوستانی ہونے کی بنیاد پر ہم جیل بھرو آدھولت چلائیں گے اگر جیل بھرو آدھولت نہیں چلا سکتے تو میں بتاتا ہوں یکے بات دیگرے تمہیں گرفتار بھی کیا جائے گا تمہارے ساتھ کا ربائی بھی کی جائے گی بلدوزور بھی چلائے جائیں گے اگر ان تکالیف سے بچنا ہے تو ایک بار تکلیف اٹھاؤ ایک بار تکلیف اٹھاؤ انشاءاللہ ان تمام تکلیف تکلیف کا حل ہو سکتا ہے کسی ایک شخص کی قیادت یا کسی ایک تنظیم کی قیادت میں نہیں بلکہ تمام سیگل عزیز میں یقین رکھنے والے تمام ہندو مسلمانوں کی قیادت کے یہ پروگرام ہونا چاہیے کسی ایک شخص کا نام نہیں ہونا چاہیے کسی تنظیم کا نام نہیں ہونا چاہیے بسا یہ ٹھیک ہے کہ غلط یہ کام کیا جانا چاہیے کہ نہیں کیا جانا چاہیے تاریخ کا اعلان ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے تو پورے ہندوستان کے یہاں میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان کے لوگ بھی جمع ہیں اپنے اپنے علاقے کی ذمہ داری آپ لیجئے اپنے علاقے کی ذمہ داری میں لے سا ہوں اور جو ذمہ داری میں اوپر آپ حضرت ڈالنا چاہیں میں اس کے لیے تیار ہوں لیکن اگر آپ لوگوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تو انشاءاللہ ہم یہ کام بدلی سے شروع کرنے جا رہے ہیں دیکھیں گے اس کے بعد کے توان آتا ہے اگر ایک ساتھ اس کے کھڑے ہو جاؤں گے تو کسی پر کوئی کاروائی نہیں ہوگی اور الگ 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 کھڑے ہوگے تو دکتیں اور پرشانی آنے کا اندیشہ ہے تو میری درخواست ہے کہ ایک ساتھ آؤ میزانِ عربل میں آؤں گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں آئے ہم جنگ کے لیے نہیں نکل رہے ہیں ہمارا قانونی حق ہے ہم گاندھی جی کے طریقے پر ستیا گرہ کام کریں گے کھرنا دیں گے پردرشن کریں گے جیل بھارو آندولنگ سلائیں گے یہ ہمارا آئینی حق ہے اس حق سے ہمیں منچت نہیں کیا جا سکتا تھے ہم میں نے فیصلہ لینا تھا میں نے فیصلہ لیا تنہا فیصلہ لیا میں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا کفن باندھ کے نکلا اور میں نے کہا مجھے صرف بیس ہزار نوجوان چاہیے ہیں جو کفن باندھ کر آئے مجھ سے لوگوں نے کہا کہ میاں یہ میں نے کہا جو بھی ہو اب اعلان کر دیا میں نے بیس ہزار ملائے سے الحدودللہ دو لاکھ آئے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں میں کتنی بیچینی ہے اور کتنی حبت اور جدبہ لوگ تیار بیٹھے ہیں مشکل یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گھنٹی باندھنا پڑے گی اور میں ایک بات اور دست بستہ کہیں دل کرنا کرنا پڑے گا اپنا اے سی چھوڑنا پڑے گا پریشانی اٹھانی پڑے گی سڑک پر دھرنا دینا پڑے گا سروں کی اہمیت ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں جب سر کاٹ کے اور سر کٹا کے حکومت حاصل کی وجہتی تھی سروں کی آج بھی اہمیت ہے پہلے سر کاٹنا پڑتا تھا کٹانا پڑتا تھا آج سر دکھانا پڑتا ہے اگر سر دکھاؤ گے تمہاری سنی جائے گی تمہاری مانی جائے گی اور اگر مختلف سنوں میں بچے رہو گے الگ الگ بیٹھے رہو گے تمہاری کوئی سننے والا نہیں ہے تمہاری کوئی ماننے والا نہیں ہے تو دست بستہ میری تمام حضرات سے حضرات سے ہمیں ایک ایسے قابلو کو اپنے بلک کو اپنے سنگدھان کو کیسے بچانا ہے تمام حضرات سے درخواست ہے میں نے پچھلی بار بھی یہ بات کہی تھی آج پھر کہتا ہوں کہ ایک آتا ہے کہتا ہے کہ ضرورت پڑی تو جیل بھرو آندولنج چل آیا جائے گا دوسرا کہتا ہے کہ نہیں ابھی وقت نہیں آیا ہے ابھی اور زیادہ خراب حالات آنے ہیں اس وقت دیکھا جائے گا تو خراب حالات آنے کا ہم انتظار میں بیٹھے رہے کوئی پیشپندی ہمیں نہیں کرنی چاہیے